السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و معظم ناظرین و سامعین قرار مجید میں کالمات کے لحاظ سے سب سے چھوٹی سورہ سورت القوسر ہے اور سورت القوسر کے بعد سب سے چھوٹی سورہ سورت الاخلاص ہے یہ سورت الاخلاص کالمات کے اعتبار سے آیات کے اعتبار سے نہایت مختصر ہے لیکن اپنے مضمون اور مقام کے اعتبار سے بہت عالی عرفہ اور غلل مقام رکھتی ہے اس چھوٹی سی ننی ونی سورت کے اندر جس حسن سے جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید ذات اور توحید صفات کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کسی دوسری جگہ اس کی مثال نہیں ملتی اور اسی طرح اس چھوٹی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس زور کے ساتھ جس شندت کے ساتھ شرک فی ذات اور شرک فی صفات کا رد کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے تو آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اس چھوٹی سی پیاری سی سورہ سورت الاخلاص کا وظیفہ بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سورت الاخلاص پڑھنے سے آپ کو کیا فوائد آسیل ہوں گے اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر آپ لوگ اس سورت کو دل و جان سے پیار دیں گے دل و جان سے اس سورت کے ساتھ آپ محبت کریں گے اس کی تلاوت کو اگر آپ اپنا معمول بنائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی کاری عالم اور حافظ سے پیچھے نہیں رہنے دیں گے اور آپ کی ذنگی کے جتنے بھی مسائل ہیں مثلا گھر کی حفاظت اچھے رشتے کی تلاش محبت کی شادی عزت دولت شہرت برکت دل کا قرار دل کا سکون اور تمام نیک خواہشات انشاءاللہ اس سورت کے برکت سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے شرط صرف ایک ہی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ سورت سے صرف زبان کی حد تک نہیں بلکہ دل کے ساتھ محبت کی جائے اور اس کے تنجمے کو سیکھا جائے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا جائے اور اس عقیدے کے مطابق پھر اپنی زندگی میں اس عقیدے کو شامل کیا جائے یعنی کہ اس عقیدے کے مطابق آپ کا عمل ہو تو اللہ تعالیٰ پوری فرما دل آپ کو زندگی کی تمام آسانیے انعائد فرمائیں گے تو آئیے سورت اخلاص کے فوائد کی طرف گور کرتے ہیں سورت اخلاص کی تلاوت کرنے کا اس وزیفے کو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ دس سپاروں کی تلاوت کے برابر عجر عطا فرما دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یعنی کہ جو شخص سورت اخلاص کی تین دفعہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل قرآن وجہ تلاوت کرنے کا سواب عنایت فرما دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس نیکی عطا فرماتے ہیں اور اگر ہم مکمل قرآن یعنی کہ تین بار سورت اخلاص پڑھیں گے تو ہمارے ناوہ احوال میں کتنی ہزار نیکیم شامل کر دی جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے سورت اخلاص کی تلاوت کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے اس کی بار بار تلاوت کرتا ہے اس کے مطابق اپنا عطیدہ اور عمل بنا لیتا ہے کسی قسم کی اس میں کوئی کتا ہی نہیں کرتا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیار بھی بھرماتے ہیں اور یہ تمام فوائد میں صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ہر فائدے کے ساتھ آپ کو صحیح حدیث کا حوالہ بھی سکرین بر دکھایا جا رہا ہے تو گور کیجئے کہ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو بلکل بغیر کسی کتاہی کے سور اخلاص سے سچی محبت کرتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے تو جس شخص سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ شخص دنیا میں کبھی بے قرار رہ سکتا ہے جس شخص سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہوں کیا دنیا میں کبھی وہ زلیل ہو سکتا ہے کیا دنیا میں کبھی وہ اکیلا رہ سکتا ہے جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں جسے اللہ پیار کرتے ہوں تو بتائیے کیا وہ شخص تم دستی کا شکار ہو سکتا ہے یقیناً جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو رد بھی نہیں فرماتے اس کی تمام دعاوں کو قبول فرما کر اس کی تمام نیک حاجات کو پورا بھی فرما دیتے ہیں لیکن سوائے اس کے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کر بھی عزمہ لیتے ہیں اور لے کر بھی عزمہ لیتے ہیں اس لئے صبر کے دعون کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کا اس کے وظیفے کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس صورت کی بدولت اس صورت سے سچی محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی عالی اور عرفہ جنت کا حقدار بھی بنا دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنت کا حقدار بننے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس صورت کو کرنے کا آخری اس ویڈیو کا آخری اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس صورت کو پڑھنے والا اس کی تلاوت کرنے والا اس کے مطابق اپنا اپنی عددہ اور عمل بنانے والا شخص اللہ تعالیٰ کو چوتھا فائدہ یہ دیتے ہیں کہ اس کو صرف جنت کا حقدار ہی نہیں بناتے بلکہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ایک وی آئی پی قسم کا آلہ اور عرفہ مہنگہ ترین ایک محل بھی عطا فرما دیتے ہیں تو یہ بڑی نصیب کی بات ہے ذرا سوچئے کہ دنیا کے اندر ہم ایک چھوٹا سا مقام دو تین مرلے کا بنانے کے لئے کتنی کوششیں کرتے ہیں لیکن صورت اخلاص ایک ایسا وزیفہ ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا کر جنت کے اندر مہنگہ ترین محل عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ محل لینے کی توفیق نصیب فرمائے وزر سامین یہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بلند مقام و مرسبہ عطا فرما دیتے ہیں سور اخلاص سور قلعہ واللہ واحد سائز میں بلکہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ اس کا مقام بہت بڑا بنایا ہے اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں جن کے دل کی یہ خواہش ہے کہ وہ تحجد کے وقت یا کسی بھی وقت میں لمبے لمبے قیام کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی لمبی لمبی دیر تک تلاوت کریں لیکن وہ حافظ نہیں ہے قاری نہیں ہے لمبی تلاوت نہیں آتی قرآن مجید کا زیادہ حسام کو یاد نہیں ہے تو ان کے لئے یہ انتہائی آسان کرین طریقہ ہے کہ وہ جب لمبی تلاوت کرنے چاہیں یا لمبہ قیام کرنا چاہیں تو سورة الفاتحہ کے بعد بار 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 قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفو ان احد ایک بار پڑیں دو بار پڑیں تین بار پاند دس بیس پچھے پچاس سو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں انہیں دیرہ آپ کھڑے ہو کر تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کیلئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو لمبے قیام کا سواب بھی عطا فرمائیں گے آپ کا لمبہ قیام بھی قبول فرمائیں گے اور اس قیام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی زندگی کے تمام گموں کو ختم کر کے اس کی جگہ پر خوشیوں کو شامل فرما دیں گے آپ کی تمام نکحاجات کو پورا بھی فرما دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ